بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام پاکستان اور دنیا بھر میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو شباز گرائیہ کا سلام آج میں اس وقت موجود ہوں قلعہ دراوڑ کے اندر یہ قلعہ دراوڑ کی پوری حالت میں آپ کو دخاؤں گا سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ جو اس وقت کی توپ کھڑی ہے تو اس کو ذرا تھوڑا سا کیمرہ گھما کے چاروں طرف سے دخانا تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس وقت ہوتی تھی اس سے دشمن پہ گولے برسائے جاتے تھے اور ایک منجنیک بھی ہوتی تھی منجنیک بھی اسی ٹائپ کی تھی اس سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے دور تک پھینکے جاتے تھے اور یہ تقریباً صدیوں پرانی ہے کیونکہ اس کے جو یہ پیئے ہیں یہ دیکھیں یہ لکڑی کے بنے ہوئے ہیں اور یہ غالباً دیار کی لکڑی ہے اس پہ یہ ایک رنگ چڑھا ہوا ہے پہیے پہ اور یہ تقریباً آدھی انچ مٹائی کا ہے یہ بڑا مضبوط ہے دیکھیں یہ پتہ نہیں کتنی پرانی ہے تاریخ اس کی کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ مختلف کے آثر آئی ہیں کہ یہ جناب سترہ سو کی پندرہ سو کی چودہ سو کی کوئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ قلعہ جو ہے یہ تقریباً ایک ہزار سال پرانہ ہے کوئی راجپوت بٹی تھا جو جس نے یہ بنوایا ہے یا اس پہ قبضہ کیا ہے تو آپ دیکھیں اس کی اب حالت جو ہے یہ انتہائی مدخوش ہو چکی ہے اب یہ ذرا دہائیں آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں یہ جو دیوارے ہیں یہ دیکھیں دیوارے ایسی ہیں جیسے صدیوں پرانی ہیں مجھے پڑا چلا ہے کہ اس قلعہ کے جو آنر ہیں وہ تئیس لوگ ہیں اس وقت اور اس کی جو آہ سر صادق آہ پنجم تھا نا اس کی ایک بیٹی آہ زرا نام کی ہے اس اس کی آگے اولاد ہے تو اب اس آہ کے جو آہ سر صادق باسی کے جو آہ خاندان سے لوگ ہیں وہ تقریباً جو میں میں نے وہاں دیکھا ہے لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے تین لوگ لوگ زندہ اور غالباً وہ شاید تینوں بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹی جو ہے وہ ادھر ہے پاکستان میں وہ غالباً نواب شہاب والی سائیڈ پہ اس کی ہے اور دو پاکستان سے باہر ہیں اب یہ دیکھیں یہ قبریں ہیں اب پتہ نہیں ان پہ کوئی دیکھتے ہیں لکھا ہوا ہے کچھ یا نہیں مگر ہمیں تین قبریں یہ نظر آ رہی ہیں اور ان قبروں پہ میرے خیال سے تو شاید کچھ نہیں لکھا بھئی کون لوگ ہیں کن کی ہیں یہ قبریں یہ دیکھیں ادھر سے کوئی پھٹی وغیرہ تو ان پہ جو نیم پلیٹ ہے وہ نہیں لگی ہوئی آہ بس یہ تین قبریں ہیں بلکہ ایک اور بھی ہے وہ ادھر دخانہ وہ والی قبر جو ہے وہ تھوڑی سی نیچے ہے اب یہ یہ دیوار ہے دیوار جو اتنی آہ آہ خستہ آل ہو چکی ہے یہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے تو یہ ایک قومی ورسہ بھی ہے آہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہاں تو گورنمنٹ اس کو آہ اس فورٹ کو آہ آہ فنڈ دے اور اس سے اس کی تعمیرات میں خصوصی دلچسپی لے گئے اس کو سیاہی آہ سیاحتی مقام بنایا جائے تاکہ لوگ جو آتے ہیں میں نے اب بھی دیکھا تھا تھوڑ دیر پہلے تو کچھ فارن لوگ آئے ہوئے تھے وہ مسجد میں بھی گئے ہیں انہوں نے یہ قلعہ بھی سارا آہ ویزٹ کیا ہے یہ تھوڑا زاگے آئے مجھے اس کے بارے میں تھوڑا آہ تھوڑا تھوڑا تھوڑی کاف تھوڑی کافی معلومات ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے کافی معلومات ہیں تو ان کا میں نے آپ کو وہ بھی دکھانا ہے ابھی آہ جو جس جہاں یہ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے اس قلعہ میں ایک مسجد بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور آہ اس میں ایک جیل بھی بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ آہ کرتے تو ہیں سب لوگ مگر آج میں آیا ہوا تھا ادھر میں نے کہا چلو اس پر ایک ڈاکومنٹری بناتے ہیں تو یہ ہم سارا ادھر یہ دیکھ لیں یہ انتہائی خستہ عالی کا شکار ہے یہ اس میں اس کی باقی جو تاریخ ہے وہ بھی میں آپ کو ہستہ ہستہ سارا کچھ بتاتا ہوں یہ ایک ہے دیکھیں یہ سرنگ ٹائپ ہے اس میں شاید اس وقت نیچے چھپنے کے لیے یہ بنائی گئی تھی تو اس کا راستہ پتہ نہیں کہاں سے ہے یہ جنگلی کیکر ہیں یہ ادھر ہوتے ہیں اور آہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اب ہم جا رہے ہیں اس طرف آہ جس طرف وہ آہ اس اس وقت کا جو نواب تھا یا راجہ تھا جس کے بھی یہ قبضے میں تھا یہ ایک بندے کے قبضے میں نہیں رہا یہ مختلف لوگوں کے قبضے میں رہا ہے اس وقت جنگیں ہوتی تھی جدیر ٹکنالوجی تو تھی نہیں بس جدیر ٹکنالوجی اس کی وہ ہی ہے جو میں نے آپ کو وہ توپ دخوا دی ہے تو یہاں یہ جو میرے اس سائیڈ پہ ہے یہاں وہ بیٹھتے تھے اور یہاں مختلف جگہ پہ بیٹھ کے وہ فیصلے کرتے تھے آہ یہ مختلف کمرے ہیں میں ایک دو آپ کو دخوا پاؤں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم بھی کم ہے تو میں ایک دو کمرے وزٹ کروا دیتا ہوں آپ کو یہ اس وقت تقریباً جدید ترینی تھے اس وقت کے دور کے یہ دیکھیں کیا ان کی حالت ہوئی پڑی ہے یہ دروازے دیکھیں اس وقت کے ہیں یہ لکڑی شاید مجھے دیار کی لگ رہی ہے تو یہ یہ بھی کمرہ ہے مختلف پرپس کے لیے انہوں نے یہ تعمیر کیا ہوا تھا تو اس کی اب چھت دیکھیں یہ بھی وہ ڈاٹ نماز جو چھت ہوتی ہے نا یہ ڈاٹ نماز چھت تھی اس کے آگے اب ہم جب جائیں گے تو تھوڑا سا آگے جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے جو ہے نا ان کی جلیں بھی تھی اور ایک ادھر مسجد بھی ہے وہ میں نے پہلے دیکھی تھی اب میں ہستہ ہستہ مسجد کے پاس پہنچنے والا ہوں یہ دیکھیں یہ مسجد ہے یہ بھی انتہائی خستہ آل ہے مجھے لگتا ہے یہاں کبھی کسی نے نماز نہیں پڑی یہاں دیکھا نہیں ملکیت کے دعوے دار تو سارے ہیں مگر یہ دیکھیں مسجد کی آلت دیکھیں باقی تو ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا اس پہ مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ یہ مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہ نماز پڑھنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قلعہ آخری ٹائم مسلمانوں کے پاس تھا یہ دیکھیں یہ مسجد ہے مسجد تقریباً انتہائی خستہ آلی کا اشکار ہے اس کی دیواریں گھر گئی ہیں اس کے دروازے ٹوٹ گئے ہیں اس کے منار گھر گئے ہیں ایک منار ہے وہ بھی آدھا کھڑا ہے باقی وہ گھر گیا ہے تو اندر مسجد کے اندر کی آلت آپ دیکھیں انتہائی خستہ آل ہے مسجد کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ جہاں ان کی جیل تھی اور غالباً یہاں پھانسی گھاٹ بھی تھا دیکھتے ہیں وہ ہے یہاں ختم ہو گیا ہے تو اس طرف ہے وہ یہاں سے جانا پڑے گا آہ یہ جو یہ مسجد کا مین دروازہ ہے جی یہ یہ مین دروازہ مسجد کا اور یہ آہ دو چبوترے ہیں آہ یہاں انہیں حجرہ بھی کہہ سکتے ہیں جو مام مسجد تھا اس کے لیے یہ بنائے گئے تھے تو اس کے بعد آگے یہ کلے کا سارا حصہ ہے جی وہ جو وہ سامنے اوپر وہ سفید اور مختلف آہ نقوش اس پہ کیے ہوئے ہیں یہ یہاں وہ آہ بادشاہ سلامت بیٹھتے تھے کبھی کبھی آگے اور آہ یہ جو سامنے ہمیں یہ آہ چبوترہ نظر آ رہا ہے اس پہ اس میں وہ جو ان کے آہ گاڈ وغیرہ یا سنتری کہہ لیں یا وہ جو بھی اس وقت پیا جو بھی ہوتے تھے ان کی زبان میں چلو آج گاڈ ہی کہہ سکتے ہیں وہ یہاں بیٹھتے تھے آہ نگرانی کے لیے اوپر چڑھ کے نا تو اس کے بعد آہ آگے چل کے دکھاتے ہیں ہم آپ کو اس کی دیکھیں حالت کتنی خراب ہو چکی ہے آہ آگے ان کی میں جیل بھی دکھاتا ہوں آپ کو جو ان کی جیل ہے نا وہ یہ ان کی جیل ہے یہ والی جو ہے نا یہ ان کی جیل ہے اس میں آہ مختلف کمرے تھے تو اب تو اس میں جو لوہے کا سمان تھا وہ تو کوئی اٹھا کے لے گیا ہے آہ یہ جیل سے تو یہاں وہ جو ان کے قیدی تھے اس کو وہ رکھتے تھے اب ایک اور چیز بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ وہ سامنے ہے ادھر سے ذرا آ کے وہ دکھانا وہ جو ہے وہاں خفیہ طور پہ یہ ایک سرنگ تھی یہ کلے کے چاروں سائیڈوں پہ تھی وہاں جب میں نے آپ کو دکھایا وہاں سے یہ چلتی ہے اور ادھر سے ہو کے اس سائیڈ پہ نکل آتی ہے تو ان کا پرپس کیا تھا یہ نہیں پتا خیر یہ اس کی تاریخ جو مجھے پتا ہے وہ میں نے بتا دی ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کرے ہو گے 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 گیا گے گر گ گ گ گ گ گ